اسلام علیکم دوستو پاکستان ورسیز نیوزیلینڈ ٹیس میچ میں آج بابر آزم غصے کیوں ہوئے اور دوسرے دن کی تمام اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ورسیز نیوزیلینڈ پہلے ٹیس میچ کا آج تیسرا دن جو ہے وہ جاری تھا تو آج نیوزیلینڈ کی بیٹنگ لائن جو ہے وہ آج کافی اچھی نظر آئی تو بابر آزم کے غصے کی وجہ یہ کہ ابرار احمد کی بولنگ پہ آجا سرفراز احمد نے آسان سا ایک سٹرمپ آؤٹ مس کر دیا اور بابر آزم جو ہے وہ کافی غصے سے ان کو دیکھنے لگے اور کافی برا بلا بھی جو ہے وہ ان کو کہنے لگے اور اس کے بعد امام الحق نے ایک آسان سا کیج جو ہے وہ سلپ پہ چھوڑ دیا یا پھر بھی بابر آزم جو ہے وہ ان کو اس کے بعد بھی کافی دیر جو ہے وہ ان کو بتاتے رہے اور بات کریں اگر دوسرے دین کی تو آج پہلی وکیٹ ڈر کونوے کی جو کہ نومان علی نے حاصل کی اور بہتی شاندار بولنگ کی نومان علی نے اور اس کے بعد ابرار احمد کی جادوی سپن بولنگ نے تین کھلاڑیوں کو جو ہے وہ پویلین کی راہ دکھائی ابرار احمد نے آج شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا اور وسیم جنئر نے بھی آج اپنی پہلی وکیٹ جو ہے وہ اس میچ میں حاصل کی تو اس طرح ابرار احمد آج تین وکیٹ کے ساتھ نمائع رہے لیکن سٹامپ آؤٹ میس ہونے کی وجہ سے کین ویلیم سن اپنی شاندار سینچری مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے اور نیوزی لینڈ کا اس طرح سکور چار سو چالیس سکور پہ چھے آؤٹ یعنی کہ دو سکور کی برتری ان کو حاصل تو ایسی مزید اپ ڈیٹ کے لیے سبسکرائب لازمی کریں